کبھی کسی نیتا سے کولر پکڑ کے پوچھنے کی ہمت کی ہے کہ گھروں پر بلڈوزا چل رہا تھا تو کیا کر رہا تھا کی بیٹیوں کا ہجاب کھچا جا رہا تھا تو کیا کر رہا تھا جب سوال پوچھنا ہوتا ہے تو سبی کے زبان پر تالے لگ جاتے ہیں شاید اسی وجہ سے ستر سال بعد بھی آج ایک رہبر نہیں ہے بس ابھی پندرہ منٹ میں صرف پندرہ منٹ میں اکبر صاحب آنے والے ہمارے ببر شے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ونبینا محمد وعلا علی وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہروں کے قبیلوں کے آگوش کے پالے ہیں باطل سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جیالے ہیں گیرت کو جگاتا ہے دشمن کا گرور اب ہم توڑنے والے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک اہم مقصد لے کر کھڑی ہوں یہ معاملہ صرف آج کا نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کا ہے ہمارے اتحاد کا ہے ہمارے وجود کا ہے ہماری آواز کا ہے اور ہمارے حق کا ہے آج ہمیں اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے بستیاں چھوڑ کر جانے کو کہا جاتا ہے ارے پتیاں روز گرا جاتی زہری لیا واہ پتیاں روز گرا جاتی زہری لیا واہ اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے کیا کبھی کسی نیتا سے کولر پکڑ کے پوچھنے کی ہمت کی ہے کہ گھروں پر بلدوزہ چل رہا تھا تو کیا کر رہا تھا کی بیٹیوں کا ہجاب کھچا جا رہا تھا تو کیا کر رہا تھا جب سوال پوچھنا ہوتا ہے تو سبی کے زبان پر تالے لگ جاتے ہیں شاید اسی وجہ سے ستر سال بعد بھی آج ایک رہبر نہیں ہے جب کسی نیتا کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سمیں گائب ہو جاتے ہیں جب بیٹیوں کا ہجاب کھچا جاتا ہے جب گھروں پر بلدوزہ چلایا جاتا ہے تو ان ظلم کرنے والوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کچھ بات تو ہے کی مٹتی نہیں ہستی ہماری کچھ بات تو ہے کی مٹتی نہیں ہستی ہماری صدی و راہ دشمن دور زمان ہمارا توہید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے رسول کی محبت ہے سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا لبیک یا رسول اللہ آج جب ہمیں ایک رہنمہ ملے ہے تو ہم انہی کو بیٹیم کہنے لگے جن کا نام ویسے صحابے ایک رہنمہ کے اس سے ملے ہے تو ہم انہی کو بیٹیم کہنے لگے تو ان بیٹیم کہنے والوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ وہی ہو ویسی ہے جو ماب لنچنگ پر آواز اٹھائیں یہ وہی ہو ویسی ہے جو ہجاب بین پر آواز اٹھائیں یہ وہی ہو ویسی ہے جو وقف بل پر آواز اٹھائیں یہ وہی ہو ویسی ہے جو اینار سی پر آواز اٹھائیں یہ وہی ہو ویسی ہے جو بلڈوزر راج پر آواز اٹھائیں جب ہر مسئلے پر آواز اور ایسی صاحب اٹھاتے تو ووٹ بھی انہی کو دینا چاہیے بی ٹیم کہنے والے ان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو انسی پی کانگریس پارٹی کا نیتا ہمارا ووٹ لے کر بی جے پی میں چلے تھا وہ کیا کہلاتا ہے جو بی جے پی کا انسی پی میں چلے وہ کیا کہلاتا ہے جو کانگریس سے انسی پی میں چلے وہ کیا کہلاتا ہے اور اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ انڈیا لائنز کو ہم ووٹ دے اور وہ ہمارا ووٹ لے کر کے بی جے پی میں نہیں جائے اس بات کی کیا گیرنٹی ہے یہ سب کے سب ایک سکھے کے دو روپ ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں بائیک اللہ سے ہمیں مسلم امیدوار کیوں نہیں دیا جواب دو ہجاب بین پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جواب دو وقف بل جب پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو ووک آؤٹ کیوں کیا جواب دو بلڈوزر راج پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جواب دو بابری مسجد جب شہید ہونے پر کسے فقر محسوس ہوا جواب دو ہمارے رسول کے بارے میں بکواس کی جا رہی تھی ایف آئی آر کے باوجود بھی آریسٹ کیوں نہیں کیا گیا جواب دو بطلا دو گستا کے نبی کو گیرت ہے مسلم زندہ ہے دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تو اور آج بھی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کچھ پیارے ہیں جو لادلی بہن کی سکی میں چلا رہے ہیں لادلی بہنوں کے نام پر پندرہ سو تین ہزار دینے کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں تھے جب لادلی بہنوں کے ہجاب پر پابندیاں لگائی جاری تھی وہ کہاں تھے جب لادلی بہنوں کے شوہر والد بھائیوں کی محب لنچنگ کی جاری تھی وہ کہاں تھے جب جب اینار سی کے ٹائم لادلی بہنوں کے اوپر لاتھی چارج کی جاری تھی وہ کہاں تھے وہ کہاں تھے جب لادلی بہن کے اسمت کے ساتھ کھلوار کیا جانے والوں کے سواگت کیا جا رہا تھا وہ کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے آج جب ہمیں رہنماں ملے تو مہنی کو بیٹن کہہ رہے ہیں جب ہمارے بیچ سے کوئی پارلیمنٹ آسیملی میں نہیں جائیں گے تو ہماری آواز کے لیے ہمارے حق کے لیے کون کہے گا اب وقت آ گیا ہے بدلاؤں ہمیں اپنے بیچ سے ہمارا رہنماں چننا ہوگا بائیک اللہ سے فیاض احمد صاحب کو ہمیں جتا کر پارلیمنٹ میں ہماری نبائندی کرنے کے لیے بھیجنا ہوگا کیا بائیک اللہ کی عوام تیار ہے آواز نہیں آری ذرا بلند آواز سے کہوں کیا بائیک اللہ کی عوام تیار ہے کیا بائیک اللہ کی عوام تیار ہے جب آنکھوں میں حرمان لیا منزل کو اپنا مان لیا پھر مشکل کیا اور آسان کیا بس تھان لیا تو تھان لیا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ کتنی انگلی ہے آواز نہیں آری ذرا زور سے کہو یہ کتنی انگلی ہے بس یہ یاد رکھنا بیس تاریک کے روز ہمیں پانچ نمبر پر بٹن دبا کر جس پہ پتن کا نشان ہوگا اس کو دبا کر ہمیں فیاض احمد صاحب کو ووٹ دے کر ہمیں پارلیمنٹ میں ہماری نمائندی کرنے کے لیے بھیجنا ہوگا ہم لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے اور جیتیں گے آخر میں جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ لہروں کو کھاموش دیکھ یہ نہ سمجھنا کہ سمندر میں روانی نہیں ہے کہ لہروں کو کھاموش دیکھ یہ نہ سمجھنا کہ سمندر میں روانی نہیں ہے جب بھی اٹھیں گے ایسی طوفان بن کر اٹھیں گے بس ابھی پندرہ منٹ میں صرف پندرہ منٹ میں اکبر صاحب آنے والے ہمارے ببر شہر اسی کے ساتھ میں آپ سبھی کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اللہ حافظ